بڑی دور دھوک کے بعد وہ آفس پہنچ گیا آج اس کا انٹرویو تھا وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اے کاش آج میں کامیاب ہو گیا تو فوراں پشتینی مکان کو خیر بات کہہ دوں گا اور یہیں شہر میں قیام کروں گا امی اور ابو کی روزانہ کی مغزماری سے جان چھوڑا لوں گا صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ہونے والی مغزماری سے اکتا گیا ہوں بیزار ہو گیا ہوں صبح غسل خانے کی تیاری کرو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چادر درست کرو پھر غسل خانے سے نکلوں تو فرمان جاری ہوتا ہے نل بند کر دیا کرو تولیہ صحیح جگہ پر رکھا کرو ہر وقت یوں ہی پھینک دیتے ہو ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچوں تو ڈانٹ پڑتی ہے کہ پنکھا بند کیا ہے یا چل رہا ہے نوکری ملی تو گھر چھوڑ دوں گا آفیس میں بہت سے امیدوار بیٹھے باس کا انتظار کر رہے تھے دس بج گئے تھے اس نے دیکھا پیسج کی بتی ابھی تک جل رہی تھی امی یاد آگئی تو بھجا دی آفیس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا بازو میں رکھے وارٹر کولر سے پانی رس رہا تھا اس کو بند کر دیا والد صاحب کی یاد آگئی بورڈ لکھا تھا کہ انٹرویو دوسری منزل پر ہوگا سیڑھیوں کی لائٹ بھی جل رہی تھی اسے بند کر کے آگے بڑھا تو ایک کرسی سرے راہ دکھائی دی اسے ہٹا کر اوپر گیا دیکھا پہلے سے موجود امیدوار اندر جاتے اور واپس آ جاتے تھے پھر پتا چلا کہ وہ اپلیکیشن لے کر کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں بس فارن واپس بھیج دیتے ہیں میرا نمبر آنے پر میں نے اپنی فائل منیجر کے سامنے رکھتی تمام کاغذات دیکھ کر منیجر نے پوچھا کب سے جوائن کر رہے ہو ان کے سوال پر مجھے یوں لگا جیسے آج یکو مپریل ہو اور یہ مجھے فول بنا رہے ہیں انہوں نے یہ محسوس کر لیا اور کہا اپرل فول نہیں حقیقت ہے آج کے انٹرویو میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا ہے صرف سی سی ٹی وی میں امیدوار کا برطاؤ دیکھا جا رہا ہے سب امیدوار آئے مگر کسی نے نل یا لائٹ بند نہیں کی سوائے تمہارے مبارک بات کے مستحق ہیں تمہارے والدین جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی ہے جس شخص کے پاس سیلف ڈسپلن نہیں ہے وہ چاہے جتنا ہوشیار اور چالاک ہو منجمنٹ اور زندگی کی دوڑ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا یہ سب ہو جانے کے بعد میں نے پوری طرح تیہ کر لیا کہ گھر پہنچتے ہی امی اور ابو سے معافی مانگوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے اور ٹوکنے کی باتوں نے مجھے جو سبق پڑھایا ہے ان کے مدد مقابل میری ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں زندگی کی سفر میں تعلیم ہی نہیں تہذیب کا اپنا مقام ہے آج وہ لوگ جو اپنے ماں باپ سے نالا نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فلان بات سے کیوں ڈانٹا انہوں نے ہمیں فلان بات سے کیوں روکا تو زندگی کی پریکٹیکل لائف میں جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں تو ان کو وہ ماں باپ کی دی ہوئی تربیت یاد آتی ہے کیونکہ پریکٹیکل لائف میں زندگی کی دور دھوپ میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں تہذیب سیکھی ہوتی ہے جنہوں نے تمیز سیکھی ہوتی ہے جیسا کہ اس آفیس میں مینجمنٹ نے پڑھائی پر نظر نہیں ڈالی کسی کی کوئی قابلیت پر نظر نہیں ڈالی گئی آپ کو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کریں ان کے سلیقے اور تہذیب سے سکھائی ہوئی دنیا کو آرام اور تہذیب سے سیکھتے جائیں کیونکہ ماں باپ جس تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں ہماری اتنی عمر بھی نہیں ہوتی جتنا ان کا تجربہ ہوتا ہے ہم لوگ ہمیشہ ماں باپ کی ڈان ٹبٹ سے تنگ آ کر باہر جانے کا سوچتے ہیں اور بڑے شہر جانے کا سوچتے ہیں اور اپنا الگ گھر بنانے کا سوچتے ہیں ایسا ہرگز مت کرنا کامیابی ان کے عدب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے دوستو ہم میں سے اکثر دوست یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جیسے ہی کچھ حالات بہتر ہو جائیں یا شہر میں ایڈجسٹ ہونے کا موقع ملے تو سب سے پہلے اپنے آبائی گھر پھر اپنے والدین کو چھوڑ کر شہروں میں بسنے کی کوشش کرتے ہیں اگر شہروں کی طرف جانا لازمی بھی ہو تو پھر بھی اپنے والدین کو ساتھ لے کر جائیں اللہ سے دعا ہے جن کے والدین حیات ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں اور جن کے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرمائیں آمین تم آمین امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے جزاک اللہ